ہم آپ کو بتائیں گے سرکاری ہسپٹل میں کیا کیا سبدھائیں ملتی ہیں اور آپ وہاں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں میرا نام محمد منصور عالم ہے میں تو راج مستری کام کرتا ہوں تو گرنڈر کبھی کبھی شلاتا ہوں تو اس میں آنکھ میں کبھی کبھی دھول اڑ کے لگ جاتا تو آنکھ میں میرے پڑ گیا تھا تو اس کے بیئے سے پرامیٹ میں گیا دکھانے تو وہاں پھر آنکھ میں گڑا ہوا نظر آیا تو وہاں پھر اسے مانگ رہا تھا پندرہ سو نکال لے گا تو میں جب چھٹی میں تھا تو گیا میں سرکاری ہسپٹل وہاں بہت سوویدہ سے بہت آرام سے جو ہے وہاں نکال جہاں یہ ہوتا ہے پہلے میں گیا ہسپٹل بھاگلپور میڈیکل گولیج ہسپٹل جو ہے جب وہاں لڑ لے ہو جو کی مایا گج میں ہے تو پہلے میں پانچ روپے کا چھٹھا کٹھایا جا کر کے لگے بگ یہاں روم پر سارے نو بجے نکال گیا تھا وہاں جا کر کے پہنچا لگے پہنے دس بجے تو سیکل چلا کے ہی گیا تھا اپنے سے تو پھر وہاں جا کر کے پانچ روپے کا چھٹھا کٹھایا پھر وہاں سے پھر نمبر دے دیا کی اتنے نمبر روم میں جائیے وہاں جو ہے آپ کا دکھا جائے گا تو وہاں ڈاکٹر نے صاحبیاں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا تو آنکھ میں ٹوڑ چلا گے دیکھا تو آنکھ میں گڑا ہوا تھا وہ چھوٹا سا میرے آنکھ میں جو گڑا ہوا تھا تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب بھی میں دھوپ پہ نکالتا تو آنکھ سے پانی گرنے لگتا تھا تو دھوپ برداست نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے تو میں نے سوچا دھوپ میں جب کام ہوئے گا تو دھوپ میں کام کیسے کروں گا تو اس پانی selected emiur سے کہا یہاں دکھانے پیر سے درک jun много تو وہاں پھر دیکھا تو اس نے پھر بھیج دیا وہاں سے کہ جائیے آپ کا جہاں آپ کا力 ہوتا ہے وہیں آپ کا جو ہے نکالہ جائے گا اور طور پڑش نکال دے گا وہاں جائیے وہاں بیٹھ کیجئے گا چٹھ اللے کے چلے گئے وہاں نمبر دے دیا آپ جہاں ہوپریشن ہوتا ہے موتی آبین کا بیٹھ سب ہوتا جہاں وہیں چلے گئے وہاں پھر میں نے دکھا دیا تو وہاں دیکھا بولا کہ کچھ دیر بیٹ کیجئے آدھا گھنٹہ میں نے بیٹھا اس لیے کہ وہاں آنکھ والے کا آپریشن ہو رہا تھا موتیہ بیند کا پہلے سے ہی تو وہاں کچھ دیر بیٹھا آدھا گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ کے بعد پھر آپریشن جب ہو گیا تو پھر مجھے میرا نمبر آیا تو پھر میں وہاں گیا مجھے بس وہاں پانچ سے سات منٹ مسکل سے لگا ہو گا اندر پھر نکال دیا ترنت وہ آنکھ میں رہا وہ ڈاکٹر کیسے کیسے نکالا آنکھ میں ڈروپ ڈالا اس کے بعد پھر آنکھ کے سامنے وہ آنکھ کے سامنے پھر نکال کر جو ہے اب سوئی سے نکالا کیسے نکالا میں تو دھیان نہیں دیا مجھے آنکھ بولا کھولا رکھو آنکھ ایک دم ٹھیک سے ایک دم روسینی کے سامنے ایک دم آنکھ بندنے کرنا تو ٹھیک ہوسی طریقے سے میرا آنکھ پھر نکال کر کے وہ پوچھ دیا اس کے بعد پھر دوائی ڈال کے میرے آنکھ میں پٹی ڈال لیا اوپر سے تو پھر میں جو ہے روم پہ چلا آیا میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے آنکھ میں جو ہے وہ جو میں گیا تھا وہاں ہوسپیٹل تو آنکھ پہ کیسے پٹی لگا تھا تو ہم آپ کو اسی ویڈیو کے آنکھ میں آپ کو دکھا دیں گے اس کا پٹی آنکھ میں جو میں لگایا تھا تو دوستو جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میں ان سے یہ بولنا چاہوں گا اگر آپ کو سرکاری ہوسپیٹل جانے سے اگر ڈر لگتا ہے تو میرا ایک بات ایک بار آپ یہ بات پانیے دیکھئے وہاں کام جیسے پرائیویٹ ہوسپیٹل میں ہوتا ہے یا پرائیویٹ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہوتا ہے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کام تو وہاں کوئی کلی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس جیسے لمبی بیماری ہے یا پھر زیادہ پیسے کھرچ ہونے والے بیماری ہے جیسے دس ہزار بیس ہزار یا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو پا رہا کی جو ہے آپ پرائیویٹ میں دیکھا سکے تو آپ ایک بار جرور جو ہے سرکاری ہوسپیٹل میں جائیے وہاں دیکھئے اگر آپ کو ڈر لگتا تو پہلے ایک بار جا کر کے تو دیکھئے آپ کا جو ہے کام بھلے وہاں سلو ہوتا ہے لیکن آپ کا کام جو ہے جرور ہوگا وہاں بھلے آپ کو تھوڑا سا دھیرج رکھنا پڑے گا پھر سینس رکھنا پڑے گا جسم کی آپ کو آپ کا کام دیرے دیرے ہوگا لیکن آپ کا کام ہو جائے گا وہاں آپ پریشن بھی ہوتا ہے وہاں سب طریقے کا جہاں سے بھی ہوتا ہے آپ کو جہاں سے بھی اگر ہوگا جو پیسے جیادہ لگنے والا تو وہ آپ کو کیفائیتی میں جہاں ہو جائے گا کچھ جانت جو ہے مفت میں بھی ہو جاتا ہے وہاں اور چھوٹا بھوٹا بیماری تو آپ ایسے ہی جائیں گے نمبر لے آ کے دکھائیں گے آپ کو ایک ہی دن میں ہو جائے گا اور جو آپ کا جیسے بڑا بیماری ہے جیسے کبھی ہڈی ٹوٹ گیا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں جیسے کہ آج کل جانتے ہیں کہ پیس ڈاکٹر سب بھی جو ہے بہت زیادہ لیتا ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مطلب ہے کہ اگر کسی کا بھی اس سے اگر بھلا ہو جائے جو آس پاس بھاگرپور کے آس پاس کے لوگ ہیں جو سرکاری ہسپیٹل جانا نہیں چاہتے ہیں ان کو ڈر لگتا کہ وہاں ٹھیک سے علاج ہوگا نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں علاج تو سب کا ہوتا ہے اور کام بھلے لیکن دیرے حتوہ لیکن آپ کا علاج وہاں جرور ہوگا آپ کو تھوڑا دھہری رکھنا پڑے گا حمد رکھنا پڑے گا دیرے دیرے ہی سرے لیکن آپ کا کام جرور ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی بھی جیسے بڑا سے بڑا بھی آپریشن ہے وہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کا تھوڑا سی دھہری رکھنا پڑے گا تو جس کو بھی ڈر لگتا ہے یا جو کبھی بھی نہیں گئے ہیں تو ایک بار آپ جرور جا کر کے بھاگل پور ہسپیٹل جو ہے وہاں جا کر آپ جرور دیکھئے تو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو میرا یہ ویڈیو اور میرا یہ میں نے یہ جو بھی بولا اس میں اگر کوئی بھی ہم سے بولنے میں کوئی بھول چک ہوئی ہو کوئی بھی گلتی ہوئی ہو تو پلیچ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اور ایک بار آپ جرور جائیے آپ کا جو ہے دیکھئے علاج ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک سے ٹھیک ہے اگر آپ میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیے تھانکس فور باج دھنی باد موسیقی ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جار کرنے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے اس ویڈیو سے موسیقی